موسیقی السلام علیکم اچھا دوستو آج ہم مارا کورلڈرا کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کورلڈرا میں جو ہے وہ ہم فائل کیسے کرسکتے ہیں تو یہ میں آپ کو جو اس میں پریکٹس کرواؤں گا وہ گورلڈرا ایک سیون ہے میرا نام محمد راشی شہزاد ہے اور میں پچھلے چودہ سال سے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور کمیوٹر سائنس کو ہی ٹیچ کر رہا ہوں پریکٹیکل فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں ایک کمپنی کے اندر جوب کر رہا ہوں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو جتنا بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کام سکھاؤں گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروفیشنلزم آپ کے اندر پیدا کرے گا اور آپ کو ہر وہ چھوٹی چھوٹی بات بتاؤں بتانے کی کوشش کروں گا جو آپ کو مارکٹ کے اندر سکسیسپل کرتی ہے مختصر یہ کہ جو چیزیں ہم نے کام کرتے ہوئے اگر دس سال یا بارہ سال کے عرصے میں سیکھیں ہیں تو میں وہ ساری کی ساری باتیں ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر اپنے اس کورس کے اندر ان تمام کورسز کے اندر جو میں آپ لوگوں کو اس میں کرواؤں گا اس میں سکھانے کی پوری کوشش کروں گا کورل را گرافک ڈیزائننگ کا ایک بیسک ٹول ہے جو کہ بنیادی طور پر ایک ویکٹر بیس ٹول ہے ویکٹر بیس یا راستر بیس ٹولز کیا ہوتے ہیں مطلب میں اس کا چھوڑا سا انٹرو آپ کو دے دیتا ہوں تو پھر ہم اس کے لیکچر کی طرف آگے بڑھے گئے دیکھیں جو ویکٹر بیس فائلز ہوتی ہیں ایسی فائلز ہوتی ہیں جن میں لائن ورک ہوتا ہے جو کہ لائن ورک کے ذریعے ہم جن سے مختلف چیزیں امیجز اپچیکٹس کریڑ کرتے ہیں اور راستر بیس پروگرامز ایسے پروگرامز یا ایسے ٹولز ہوتے ہیں جیسے اڈاو فوٹوشاپ ہے جس میں لائن ورک نہیں ہوتا بلکہ ایمیجز کے اوپر کام ہوتا ہے تو یہ مطلب بیسک سا ایک نکتہ تھا اسان الفاظ میں تو اس کو ہم مزید آگے چلتے جائیں گے تو کافی چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے جائیں گے اب یہ صرف بتانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کورل ڈرا پہ کس طرح کا کام کریں گے تو کورل ڈرا پہ بیسکلی ہم جو ہے وہ فائل بنائیں گے تمام وہ کام کریں گے جو لائن ورک کے مدد سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں کیا کیا اچھا اب ہم اس میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جیسے مختلف ڈزائن جو بھی آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی گرافک ڈزائنگ ہوتی ہے تو ڈزائنگ کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ ڈزائنگ ہمیشہ لیئرز کی صورت میں ہوتی ہے جیسے مطلب اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی پرتے ہوتی ہیں جیسے زمین ہے تو زمین کی مختلف لیئرز ہیں ٹھیک ہے تو وہ تمام لیئرز ایک لیئر کے اوپر دوسری دوسری کے اوپر تیسری تیسری کے اوپر چوتھیں تو لیئرز جیسے جیسے چڑھتی جاتی ہیں تو زمین کی زنگر بھی مٹی کی تبدیل ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے ہر پرت میں ڈیفرنٹ قسم کا ایفیکٹ ہے اسی طرح سے جو ہماری گرافک ڈیزائنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو بھی ہم ڈیزائن بناتے ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی لیئرز ہم کریئیٹ کرتے ہیں لائن کی مدد سے تو ابھی ہم آگے اس کو جب کریں گے تو آپ کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ اچھا اب ہم سب سے پہلے دیکھیں میں نے کورلڈرہ اوپن کی ہے اور کورلڈرہ کو جب ہم جو ورجن کر رہے ہیں نیو ورجن یہی زیادہ مارکٹ میں چلتا ہے ایک سیمن ٹھیک ہے تو آپ بھی ایکس فیل سیمن کو یوز کر لیں چاہے کورلڈرہ نائن بھی ہے اگر تو آپ نے گبرانا نہیں ہے اس کے اندر آپ یاد رکھئے گا کوئی بھی نیا ورجن آتا ہے جب کسی بھی ٹول کا تو اس ٹول کے جو ورجن میں جو چیزیں امنڈ ہوتی ہیں کچھ چند ایک چیزیں باقی بیسک جو ورک ہوتا ہے وہ سارے کا سارا وہ ہی ہوتا ہے جو ہم کورلڈرہ نائن میں کام کرتے ہیں وہ ہی ایک سیمن میں ہوتا ہے جو ایک سیمن میں ہوتا ہے وہ ہی کورلڈرہ نائن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ذہر میں رکھئے گا یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جنہیں ایک سیمن ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم کورل نائن نہیں کر سکیں گے اگر کورل نائن میں آپ کو اپن کر کے کرواتا ہوں گا تو آپ کہیں کورل ایک سیمن ہمارے لئے یوز کرنا مشکل ہے تو ایسا نہیں ہے یہ صرف ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے اور یہ ہیزیٹیشن آپ نے اپنے اندر پیدا بلکل بھی نہیں کر لیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا فرسٹ لیکچر ہے جس کے اندر میں آپ کو چند ایک چیزیں کورلڈرہ کے حوالے سے گرافک ڈیزائننگ کے ٹول کے حوالے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں نیو ڈاکومنٹ لکھا ہوا میں اس کے اوپر اگر کلک کرو گا تو یہ ایک ڈائلوگ بوکس آگیا ہے یہاں پر آپ نے کچھ چیزیں اور یاد رکھ رہی ہیں دیکھیں ویٹھ اور ہائٹ اس نے دیئے ٹھیک ہے اور لیکن یہ ساتھ میں یونٹ اس کا ڈیفائن کیا ہے تو آپ نے جتنا بھی کام کرنا ہے وہ زیادہ کام آپ نے ان چیز میں کرنا ہے مطلب میں آپ کو clearly بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے وہ ان چیز میں کرتے ہیں ایکزلز میں بھی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دو یونٹس پہ زیادہ کام ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز جب آپ بناتے ہو تو اس چیز کو جب بناتے ہو تو اس کا ایک size لیا جاتا ہے اس کا ایک size ہوتا ہے اس چیز کی width کتنی ہو گئے اور اس کی height کتنی ہو گئی جیسے میں آپ کو ایک example کے طور پر ایک چیز بتا لیتا ہوں یہ جیسے flex ہے اپنے مختلف آپ نے گلی مخلوں میں لگی دیکھیں بینرز مطلب فیس بک کے بینرز کہلیں آپ اس کے مطلب آپ یوٹیوب کے چینل آرٹس کہلیں کوئی بھی چیز آپ نے بنا نہیں ہے تو اس کا ایک size ہے ٹھیک ہے تو وہ size جو ہے وہ ہم کس طرح سے لگاتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ابھی میں آپ کو start میں بیسک چیزیں بتا دیتا ہوں باقی چیزیں ہم آگے چل گیا آہستہ آہستہ پھر ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہوتی ہے نا پرنٹر ڈیزائننگ جیسے flex ہو گیا پمپلٹوں کے اشتیار گروشر جو بھی آپ نامیں گئے کیش مموس ہو گئے تو یہ سارا کام ہوتا ہے ان چیز کے میں ٹھیک ہو گئے اور اگر آپ کام کوئی چیز بنانے لگے ہیں جیسے فیس بوک پوسٹ بنانے لگے ہیں چینل آرٹس کے حوالے سے کام کرنے لگے تو یہ سارا کام ہوتا ہے پکزل کے ہم پر ٹھیک ہے تو یہ یونٹس کا بس تھوڑا سا بھی ہام رکھنا ہے اچھا اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جب میں نے اس کو اپن کیا تو یہاں پر جو بائی ڈیفالٹ فیٹ کا جو یونٹ تھا وہ تھا سیلیکٹ تو یہ کیوں تھا کس وجہ سے تھا ابھی اس پر آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈبل مائنڈ نہیں کرنا ابھی اپنے چیزوں کو نہیں سوچنا میں آپ کو آگے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے میں آپ کو کافی چیزیں جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتا جاؤں گا اچھا ابھی ہم یہاں پر سائز لگا لیتے ہیں جیسے وڈت ہے فار اکزمپل میں سائز نہیں لگاتا میں سیمپل سائز پر کلک کر کے اے فور بائی ڈیفالٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ملی میٹر بائی ڈیفالٹ آتا آپ نے ان چیز کر لینا اور آپ نے اوکی کر لینا ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کی ایک فائل کریئے ٹھیک ہے جو کہ اے فور سائز کی فائل تھا اب ہم کورلڈ رہا کے اس کے آور بیو کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نئی فائل تو بن گئی لیکن اب اس کا آور بیو تھوڑا سا آپ سمجھیں دیکھیں یہ جو سب سے اوپر کوئی بھی آپ کا پروگرام ہو جس پروگرام کے اوپر کے بار پر آپ کو پروگرام کا نام نظر ہے ٹھیک ہے اس فائل کا نام لکھاؤ ٹھیک ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ گئی تو آج پہ یہاں پہ مطلب کروس کا یہ آپ کو نشان نظر آرہا ہے یہ کلوز کا بٹن ہے یہ ری سٹور کا بٹن اس پر کلک کریں گے یہ میکسی میں اس میں تبدیل ہو جائے گا یہ میکسی میں اس کا بٹن ہفتہ ہے singl box وہ ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ mیکسی میں اس بڑھی ہو گی سکرین تو یہ ڈبل box میں چینج ہوگی ڈبل box کا مطلب وہ تاہری سٹور کا بٹن اس کے بعد یہ مائنس یعنی کہ یہ منیمائز کا بٹن ہے منیمائز کا مطلب ہے پروگرام ہم کلوز بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں منیمائز کریں گے تو یہ چلا جائے گا کہاں پر ہمارے پاس نیچے ٹاسک بار پہ میں اس کو کلک کر کے اوپن کروں گا تو یہ دوبارہ اوپن بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ڈزائننگ جو ہے یہ بھائی یاد رکھے گا کچھ لوگ جو ہیں وہ لیپ ٹوپ پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کچھ مطلب رکل کرتے ہیں شاید موبائل پہ بھی کہا لیں گے جو پروپر پروفیشنل ڈیزائننگ ہوتی ہے یاد رکھئے گا وہ آپ کی کمپیوٹر پہ ہی ہو گئی موبائل پہ نہیں ہے ٹھیک ہے موبائل پہ آپ کو ٹولز مل سکتے ہیں ہیلپ مل سکتے ہیں لیکن پروپر ڈیزائننگ جو ہے وہ آپ کی کمپیوٹر پہ ہی ہوتی ہے چاہے آپ کو لیپ ٹوپ یوز کر لیں گے اب میں نے پہلے کیوں کہا کہ لیپ ٹوپ آپ اکسر لوگ ڈیز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس کی وجہ ہوتا ہے لیپ ٹوپ کے اوپر جو آپ کا پیڈ ہوتا ہے ماؤس پیڈ جیسے ہوتا کہتے ہو بسیقلی وہ ٹریک پیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹریک پیڈ کے نیچے دو بٹن ہوتا ہے ہم ان سے ڈیزائن بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پروسس سلو ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے تو آپ نے اگر پروپر ڈیزائنگ آپ نے کرنی ہے اس کو سیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کو پروپر اچھی سکلز کے ساتھ کام کرنا ہے اپنی پریپٹس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے تو آپ کو لیپ ٹوپ کے ساتھ ایک ماؤس اٹیچ کرنا پڑے گا کوئی اچھا سا برینڈڈ ماؤس لیں برینڈڈ ماؤس لوکل ماؤس نہیں لے گیا برینڈڈ ماؤس اور لوکل ماؤس میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لوکل ماؤس اگر آپ لیں گے تو دین بھی آپ کو ڈیزائنگ میں پروپلوم آئے گی یہ بات ذہن میں رکھئے گا ہاں آپ جو ہے وہ برینڈڈ ماؤس لیں اس کی پک کچھی ہوتی ہے اس کی ریزولوشن کم جو ہے وہ زیادہ ریزولوشن تک جو ہے وہ آپ کی لائن کو پک کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے برینڈڈ ماؤس ہی یوز کرنا یہ میں تو میں تو آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا آپ آپ سینسی ٹائپ لینے چلے پڑے تو وہ اب آپ کی مرضی ہوگی لیکن جو بہترین ماؤس ہوتا ہے وہ برینڈڈ ماؤس ہوتا ہے برینڈڈڈ ماؤس جو ہے وہ چتنی مرضی اچھی قوالٹی میں لے لیں وہ آپ کو ہر قوالٹی کے اندر آویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اچھا یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں یہ بیسک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک بات ہو سمجھنے والی ہے کہ ماؤس جو ہے وہ آپ کو اگر اچھا نہیں لوگا نا تو آپ کا ڈیزائن بھی غراب ہوگا اب وہ کیسے ہوگا وہ اب آگے آگے میں آپ کو چیزوں کو بتاؤں گا اچھا آپ کہہ رہے ہو میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ ہمیں فضول باتیں بتا رہے ہیں شاید نہیں ایسا نہیں یہ ساری یہ چھوٹے چھوٹے وہ پوائنٹ ہے جن کو ہم بھی جب لرنگ میں تھے تو ہم فضول سمجھتے تھے ہمارے انسٹرکٹر ہمیں بات سمجھاتے تھے ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈیزائن بنانے کی طرف چلتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں دس بارہ سال اگر ایک بندہ ایک چیز کے اندر کام کرتا ہے اور اس کو پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں کل کو پرابلم کریئٹ کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ پرابلمز آئیں ہیں لوگوں کے ساتھ نہ آئیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں باقی چیزوں دیکھیں فائل ایڈٹ ویو جی جو ہے یہ جو بار ہے نا فائل ایڈٹ ویو جس پر میں کرسر موو کر رہا ہوں اس بار کو کہتے ہیں مہمی او بار ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کے نیچے یہ آئیکن نظر آ رہے ہیں آئیکن کا مطلب ہوتا ہے کسی تصویر ہیں شکل کے ٹھیک ہے تو اس بار کو ہم کہتے ہیں سٹینڈر بار ٹھیک ہے یہ سٹینڈر بار ہوتی ہے یہ مینیو بار ہے اور سب سے اوپر ٹائٹل بار ہے یہ کورلڈر کے اندر یہ جو بار ہوتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں پروپٹی بار اس کو پروپٹی بار کیوں کہتے ہیں یہ ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بار اچھا اس کے بار ہمارے پاس اگر آپ لیفٹ سائیڈ پر ایک بار دیکھیں یہ مختلف ٹولز ہے اسی لیے اس کو ٹولز بار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور رائٹ سائیڈ پر یہ آپ کو کلر ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ کلر بار ہو جائے گی اور یہ جو ہے یہ آپ کا آرڈ بورڈ کا ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلینڈ ڈاکومنٹ اسے عام طور پر بولتے ہیں یہ بسکلی وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ نے آرڈ کریئیٹ کا نام تھا اس کے باس اس کے نچے اگر آ دیں آپ یہاں پر تو یہ ہوتی ہے سٹیٹس بار یہ ہمیں سٹیٹس بتا رہی ہے کلر دو قسم کے ہمیں دے رہی آپ کون کون سے ہیں یہ ہم بعد میں تفسیر سے دیکھیں یہ چیزوں کو اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ اور اوپر والی سائیڈ پہ یہ آپ کو ایک رولر سکیل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سکیل ہے یہ سکیل ہے کلیر ہے یہاں تک میں امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گے اچھا اب ماؤس کے ساتھ اگر آپ گیر نیچے کو کریں گے تو زوم آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آرڈ بورڈ آپ کے آنکھوں سے دور چلا جائے گا ٹھیک ہے چھوٹا ہو گیا اگر آپ گیر کو اوپر کریں گے ماؤس کا جو گیر آپ کے اپٹیکل ماؤس کے اوپر ایک گول سا گراری سی بنی ہوتی ہے اسے گیر کہتے ہیں تو گیر کو اگر آپ اوپر کریں گے تو زیم ان ہوگا کورل ڈرا میں زوم ان اور زوم آؤٹ جو ہے وہ آپ گیر کی مدد سے آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ماؤس ہونا چاہیئے اپٹیکل ماؤس اچھا تھا اور برینڈڈ ماؤس ہونا چاہیئے ٹھیک ہے جی تو پھر آپ کے ڈیزائنگ بر اچھا گری کیسے ہوگی یہ میرا آج پہلا لیکچر تھا کیونکہ اس میں میرا مقصد سے کچھ آپ کو بتانا یا کروانا نہیں تھا بس اتنا تھا کہ آپ کو تھوڑا بتا سکو کہ کورل ڈرا کیا ہے یہ گرافک ڈیزائنگ کا ایک ٹول ہے جو کیا کرتا ہے جو بسیکلی آپ کو لائن ورک پروائیڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے لائن ورک پروائیڈ کرتا ہے یہ دو باتیں لازمی یاد رکھئے گا اور تیسری بات یہ یاد رکھئے گا کہ کورل ڈرا جو ہے وہ کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چیز بھنی بنائیا چیزیں بنانی بڑھتی ہیں لائنوں کو جوڑ کے دیکھ ہے تو یہ گرافک ڈیزائننگ کا ٹول ہے جس کے اوپر آپidadesака کام بھی کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ тیکس ٹائل common bad کا کام بھی کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ shrew designing کے اوپر آپ جو هي了 رائننگ کا کام کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ جو سکیلز ہے آپ کو گریپ ہے تو آپ ہر قسم کا ڈیزائن بڑی آسانی سے اور پرفیکشن کے ساتھ اور میرمنٹ کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اور چوتھی جو بات آپ نے ذہر میں رکھنی ہو یہ رکھنی ہے کہ کوئی بھی ڈیزائنگ کا ٹول آپ یوز کر رہے ہوں تو سائز لینا ضرور یاد رکھئے گا سائز لیے بغیر کوئی بھی چیز ڈیزائن نہیں کرنی اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو پہلے ڈیزائن جو آپ نے چیز بنانی ہوتی ہے اس کا سائز لیا جاتا ہے پھر اس ڈیزائن کو سٹارٹ کیا جاتا ہے پہلے اس کا سکیچ ریڈی کیا جاتا ہے کہ ہم بنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو آپ دیکھیں میری یوٹیوب چینل کے اگر آپ کو میری باتیں کو سمجھ آئی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو لگے کہ میرے ویڈیو لیکچرز کو دیکھنے کے بعد آپ مارکٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں اور کام کرنے کے قابل ہوگے آپ کے پاس ایک برپور سکینز ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ میرے لئے دعا بھی لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اجازہ چاہتا ہوں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں